ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے اور اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی شروع کیا ایک اچھا انیشیٹیف تھا کسی بھی گورنمنٹ کا تھا صحت کارٹ کے سہولت اب صرف قریبوں کے لیے ہوگی نگران وزیر سحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کا دوٹر کے اعلان کہا اب آتزار روپے بجلی کے بیل اور بیرون ملک سفر کرنے والے صحت کارٹ پر علاج نہیں کرا سکیں گے نگران وزیر اطلاعات آمیر میر بولی دوہزار پندرہ میں نواز شریف صحت کارٹ صرف غریبوں کے لیے لائے پی ٹی اے دور میں صحت کارٹ کے نام پر مافیا بن گیا لوگ گھپلے کر کے ارہپتی بن گئے صحت کارٹ والی سکیم ہے یہ دوہزار پندرہ میں جب نواز شریف فرائم میسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی اور اس وقت یہ غریب لوگوں کے لیے تھی ایونچولی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسکٹیز میں تابق وزیر اعاصم نواز شریف کا چارٹ زلائے کو لندن واپسی کا پرین نواز شریف پیر کو دو خصوصی ملاقاتیں بھی کریں گے الیکشن سے پہلے نواز شریف کی واپسی کے لیے دبائی کو چھنا گیا نواز شریف کی پاکستان واپسی کی حتمی تاریخوں پر قانونی مشاورہ چاری سابق وزیر اعاصم سے دبائی میں مرتب لگنون یو اے کے وفت کی بھی ملاقات مریم نواز بھی ہمراہ تھی چوہتری شجاعت حسین اور پرویز اللہی کی کیمچے لہور میں ملاقات چوہتری سالک اور چوہتری وجاہت بھی ملاقات میں موجود تھے دونورہ نماؤں کی ملاقات میں سیاسی حالات پر گفتگو چوہتری پرویز اللہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورٹ کی ٹیم بھی جیل پہنچی کہ جہاں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کی بحالی سے جو ملک دوست حلقے ہیں ان میں اتمنان ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے صفوں میں صفے ماتم بچ گئی ہے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کر سکے پیچھے ملک دشمنی میں حد سے گزر چکی آئی ایم ایف سے معاہدہ ناکام بنانے کے لیے لابنگ کی وفاقی وسیر احسن اکبان کی تنکی بولے آئی ایم ایف معاہدے سے اگلے چند ماہ میں مہنگائی کم ہوگی قومی معیشہ دوبارہ ٹریک پر آئے گی نظام عدل کو مضبوط کرنا ہے جس ملک میں عدل نہیں ہوتا وہاں غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آتے وزیر خارجہ بلاور بھٹو کا دورہ جاپان کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں جائکہ اور جیٹو کے نمائندگان سے بھی ملے آسفہ بھٹو بھی ہمرا تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق باق چیز بلاور بھٹو نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا ہمیں امداد نہیں تجارت کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی بہمی تعلقات کے فروف کے لیے کردار ادا کریں نو مائی کے واقعات سیاہ باپ ہیں اوئیسی کا اسلامی مقدسات کی بے حرمتی روکنے کے لیے موثر اقدامات کا مطالبہ جہدہ میں اوئیسی ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی چلاس سیکٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا نے کہا قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قوانین پر عمل یقینی بنایا جائے حرش کی ادھائیگی کے بعد پاکستانی حجاج کی وطن واپسی جدہ سے پہلی پرواز تین سو انتیس حجاج کھولے کر لہور پہنچی قومی ائر لائن کی پرواز پی کے سات چھے دو پر دو سو حجاج اسلام آباد پہنچے پی کے آٹھ تین دو جدہ سے تین سو ساٹھ حجاج کھولے کر جنا انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر لینٹ کی گورنس سن، وزارت مذہبی امور اور حج ڈیریکٹوریٹ کی عملے نے حجاج کا استقبار کیا مدینہ منورہ سے آخری حج پرواز دو اگس کو پاکستان پہنچے گی رہکوے موسمیات نے آج سے پھر بارشوں کی نوی سنا دی تین سے آٹھ جولائی تک بادل جم کر برسیں گے کشمیر، گلگت بلتستان کی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلیڈنگ کا خطشہ پانچ سے آٹھ جولائی تک بار خان، لسپیلا، دی آئی خان ملتان میں بارش کی پیش گئی سکھر، جیکپاباد، ٹھٹا، عمر کوٹ، حیدر آباد میں بھی بادل رنگ جمائیں گے تربیلا، ڈیم کے سپیل ویس کھول دیئے گئے پی ڈی ایم اے کی لوگوں کو پانی کے قریب نہ جانے کی ہدایت پرانس میں نوجوان کے قتل پر مظاہر شدت اختیار کر گئے مشتر مظاہرین نے پیرس کے میر کے گھر سے کار ٹکر آ دی میر کی بیوی اور بچہ زخمی ہو گئے پرانس میں پرتشدد مظاہری روکنے کے لیے انٹرنیٹ سرویسز بند کرنے کا فیصلہ پرانسیسی پولیس کا کہنا ہے انٹرنیٹ سرویسز مقصود انعاقوں میں راکھ کے وقت بند کی جائے گی مقصد سوشل میڈیا کا غلط استعمال روپنا ہے پاکستان بھارت میں ونٹے ورلڈ کپ میں شکت کرے گا یا نہیں بحث شڑ گئے پاکستان کے تحافظات کے باوجود آئی سی سی نے شیڈول جانی کر دیا ٹریمن کی ادھا موجودگی میں پی سی بی نے بھی حکومت کو کلیرنس کے لیے خط لکھ دیا مومی ٹیم کے دورے سے پہلے سیکیورٹی وقت بھارت بھیجنے کا معاملہ بھی تیرے خواہ پی سی بی کا کہنا ہے سیکیورٹی کلیرنس ملنے کے بعد ہی صورتحال واضح سے ہوگی